نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا میرے چین سو سکسس یو بی ایسی میں دیکھیں آدھونی بھارت کا ایتحاس کی جو ہماری سیریز شلے دی اس سے پہلے میں نے دو ویڈیو ڈال دیا ہے ایک آپ کا یوروپیے کمپنیوں کا آگمن اور اس کے آگے والا چپٹر جو تھا 1857 کی قرانتی وہ میں نے ڈال دیا ہے اس ویڈیو میں ہم انگریجوں کا بھارت میں جو سکتی ویستار ہوتا ہے جو کہ کرناٹکا یود سے پرارم ہوتا ہے اور اس کے بعد پلاسی اور بکسر کا یود آتا ہے ٹھیک ہے اور پھر محسور پر ادھکار اور پھر سکھو پر ادھکار اور اس طرح بھارت میں انگریجوں کا پوری طرح ساسند شروعات ہو جاتی ہے تو اس سٹب بے سٹب ہم چیزوں کو دیکھیں گے شروعات کرتے ہیں کرناٹکا یود سے بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے کبھی نہ کبھی ایک آگ کوشن ضرور آ جاتا ہے اس کو دھیان سے پڑے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھیں شروع کرتے ہم بھارت میں ویعاپار کرنے کے یودیش اسے کرمسہ پورتگالی ڈچ انگریج ڈینیس اور فرانسیسی بھارت آئے پرانم میں یہ کمپنیاں بھارت کے راجہ رجوانوں سے کسی وشیش شیطر میں ایک نشیت کر ادا کر کے ویعاپار ہیتو ایک آدھکار پرابت کرتی تھی سمیہ کے ساتھ ان ویعاپاری کمپنیوں کی مہتو کانکشائیں بڑھنے لگی بھارتی راجیوں کی اپسی ایشیا گمدھن کی لولپتا کا لاغ اٹھا کر یہ ویعاپاری کمپنیاں اپنے آدھکار شیطر کو بڑھانے لگی اٹھاری شرطابدی تک ایک اور جہاں مغل شکتی پرائش شین ہو چکی تھی وہیں دوسری اور ان چھوٹے بڑے راجیوں میں سے میں کسی کندری شکتی کا ابحاف تھا ٹھیک ہے پرنامتہ اس سرانیم افسر کا انگریزوں نے بھارپور لاغ اٹھایا اور اپنے سامراج کا بیجار اوپن کیا ٹھیک ہے پرانم میں یوروپی کمپنیاں پورتگالی ڈچ بڑیٹش ایوان فرانسیسی ایک بیج ایک بیج ویعاپاریک ایک آدھکار پرابط کرنے کے ادھرش دیکھ چطربوجی سنگھر شروع ہوا انتیتہ اس سنگھرس میں انگریزوں کو سفلتا ملی چطربوجی سنگھرس میں سفلتا ہونے کے بعد انگریزوں نے بھارتی راجیوں کرمشہ بنگال میسور ماراتہ سکھ آدھی کو جیتنا پرارم کر دیا اٹھارہ سو ستاون تک اپنی رنیتک یدھوں سے انگریز نے سمپون بھارت پر ایک آدھکار کر لیا تو دیکھیں انگریزوں نے بھارت میں آ کر جو جو لڑائیاں لڑی وہ ان سبھی لڑائیوں کو ہم دیکھیں گے جیسے کی آپ کا کرناٹکا یدھ آپ کے محسور یدھ ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا جو الگ الگ راجیوں کے ساتھ ان کے انگل ماراتہ یدھ انگل سکھ یدھ یہ سارے ہم اس ویڈیوز کے انترکر دیکھتے جائیں گے تو بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں سارے اس کو دھیان سے پڑے گا تو شروع کرتے ہیں کرناٹکا کے یدھ کے ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں یوروپی کمپنیوں کے بیچ سنگھر ٹھیک ہے دیکھیں آنگل فرانسیسی سنگھر بھارت میں آنے والی یوروپی کمپنیوں میں پورتگالی وڈج کمپنیاں جہاں ویعاپارک وراجیتی پرتسپردھا میں پہلے ہی پراست ہو گئی وہیں ڈینس کمپنی سترہ سو پیتالیس ایسوی تک اپنی ساری سمپتیو بریٹش ایشٹ انڈیا کمپنی کو بیچ کر بھارت سے چلے گئی اب بریٹش اور فرنچ کمپنیاں ہی بھارت میں پرمکھ ویعاپارک کمپنیاں تھی جن کے پاس پریابت ویعاپارک ایک آدھکار تھے اتہ دونوں کمپنیوں میں ویعاپارک پرتسپردھا اور راجیتی سنگھرس ہونا سوا بھاوک تھا این پرتسپردھاؤں کے چلتے دونوں کمپنیوں کے مد تین ید ہوئے جنہیں کرناتک یدھ کی نام سے جانا جاتا ہے اس آنگل فرانسیس سنگھرس میں آنتے تھا انگلیزوں کی سفلتا ہوئی تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پراثم کرناتک یدھ کی تو پراثم کرناتک یدھ جو تھا وہ آپ کا سترہ سو چھیالیس سے سترہ سو اتالیس تک کے بیچ میں ہوا تھا دیکھ ایک ایک کل تین کرناتک یدھوئے دیس میں پراثم کرناتک یدھو سترہ سو چھیالیس سے سترہ سو اتالیس کی بیچ جہاں جو پر قبضہ کر لینا تھا چیزolit쳤ание آگے دیکھتے ہیں ڈیجے 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 ڈیجIX ڈیجے ڈیجے ڈیج ڈیجے 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 سے ڈوپلے کے وردو سہتہ مانگی حالانکہ ہستک شیپ کے بعد بھی ڈوپلے نے مدراز گھیرا نہیں چھوڑا پراثم کرناٹکا یدھ فرانسیسی سینہ اور کرناٹکا کے نواب انور الدین کے مدھے لڑا گیا پراثم کرناٹکا یدھ جو تھا وہ فرانسیسی جو سینہ تھی اور کرناٹکا کے نواب انور الدین کے مدھے لڑا گیا تھا اس یدھ میں فرانسیسی وجہی رہے یہ کسی ویدیسی سینہ کی پہلی ویجے مانی جاتی ہے اس ویجے کا مکھ یہ کارن فرانسیسیوں کا توپ کھانا تھا فرانسیسیوں کا توپ کھانا تھا پرثم کانادہ کا یودھ کا انت 1749 میں آسٹریہ کی اترادیکار یودھ کی سماپتی کے پرچات ہوا ایکس لا شیپلے کی سندھی ایکس لا شیپلے شیپلے کی سندھی 1749 میں جو کی ہوئی تھی اس سندھی کی شرطوں کے انسار مدراز انگریزوں کو تتھا امریکہ میں لوی ورگ فرانسیسیوں کو واپس مل گیا اس سرطped کے انسار کی مدراز انگریزوں کو امریکہ میں لوی ورگ فرانسیسیوں کو واپس مل گیا اس طرح یودھ کے پرثم دور میں دونوں دل برابر رہے پرثم کرناٹہ کا یودھ کا کوئی تاتکالی راجنیتگ پربھاؤ بھارت پر نہیں پڑا اور نہ تو اس یودھ سے فرانسیسیوں کو کوئی لاپ ہوا اور نہ ہی انگریزوں کو پرنتو اس یودھ نے بھارتی راجاؤں کی کمزوریوں کو جا کر دیا اور یہ اسپسٹ ہو گیا کہ یوروپی پرنالی سے پرسکشت اور سو ویوستی چھوٹی سینہ بھی بھارتی نریشوں کو بڑی بھارتی نریشوں کی بڑی سینہ کو پراس کر سکتی ہے فرانسیسی ستہ اور شکتی کا پربھت دکشن بھارت کے راجیوں پر جم گیا اور بھارتی نریش اپنی راجنیتی سمسیاؤں کے سمدھان کے لیے فرانسیسی سہائتہ پراپت کرنے کے اتصاق ہو گئے اب بات کرتے ہیں ہم دوتی ایک ایناٹک یوڈکی جو کی سترہ سو انچاس سے چومان کی بیچ پہلا جو لڑا گیا تھا سترہ سو چیالیس سو انچاس کے بیچ میں دوسرا جو ہے سترہ سو انچاس سے چومان کی بیچ میں اس یوڈکی پریشتی بھومی بھارتی پریشتیتیوں نے تیار کی پہلی والی جو تھی جو کی آپ کی آسٹریا کی یوڈک سے شروع ہوئی تھی ٹھیک ہے بڑھ یہ جو تھی بھارتی کنڈیشن کی وجہ سے ہوئی یہ بھارتی پریشتیتیوں نے تیار کی حیدر آباد کے سنس تھا پاک ایک سوطنت راج کے روپ میں اس میں تھا اس میں نیزام ملک نے سترہ سو انچاس مرتیوں کے بعد اس کے پتر ناصر جنگ اور پوتر مجفر جنگ میں گدی کے لیے سنگھر شل گیا ناصر جنگ اور پوتر مجفر جنگ کے بیچ گدی کی سنگھر شل گیا کرناٹک میں بھی ایسی استیتی تب بن گئی جب مراتو نے سات ورش تک قید میں رکھنے کے بعد چندہ صاحب کو آجات کر دیا چندہ صاحب کو آجات کر دیا ایسے میں انورودین کو چندہ صاحب کے بیچ گدی کے لیے سنگھر شل گیا فرانسیسی جو تھے فرانسیسیوں نے چندہ صاحب وہ مجفر جنگ کا سمرتن کیا تو انگریزوں نے انورودین وہ ناصر جنگ کا سمرتن کیا ٹھیک ہے فرانسیسیوں نے چندہ صاحب اور مجفر جنگ کا سمرتن کیا تو انگریزوں نے انورودین اور ناصر نارسی جنگ کا سترہ سو انچاس میں عمبر کی یudh میں انورود دین مارا گیا اور اس کے بیٹے محمد دلی نے ترچنا پلی میں سرن لیلی انورود دین مارا گیا اور اس کے بیٹے محمد دلی نے ترچنا پلی میں سرن لیلی سترہ سو پچاس میں ہیدر آباد میں ناصر جنگ بھی مارا گیا اور مجفور جنگ نواب بنا اس نے پرسند ہو کر فرانسیسی گورنردہ ڈوپلے کو مصولی پٹم و پانڈیچری کا چھیتر پردان کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ڈوپلے کو کرشنا ندی سے کنیا کماری تک ویacreپار چھیتر بنایا پھر سے ایک بڑے دیکھ گے 1750 میں حیدر آباد میں ناصر جنگ بھی مارا گیا اور مجفور جنگ نواب بنا اس نے پرسند ہو کر فرانسیسی گورنردہ ڈوپلے کو مصولی پٹم و پانڈیچری کا چھیتر پردان کر دیا اور ساتھ ہی ڈوپلے کو کرشنا ندی سے کنیا کماری تک کے چھیتر کا گورنر بنا دیا آگے دیکھتے ہیں مجفور جنگ کے مرتیوں کے بعد سلابت جنگ دوارہ فرانسیسیوں کو اتری سرکار کا چھیتر مصطفیٰ نگر چرکال راج مندری اور ایلور پدان کیا گیا دھیاتت ہے کہ اس کے پورو چندہ صاحب نے فرانسیسیوں کو پانڈیچری کے کئی گاؤں پدان کیا تھے ڈوپلے نے ہیدر آباد میں بوسی کے نترت میں ایک فرنچ سینٹوکڑی تنات کی اس طرح دکشنی چھیتر میں فرانسیسیوں کا نینترن اور پربھاوی ہو گیا ایک برٹش کلر کے روپ میں بھارت آئی کلائیو نے کوپ نیتیگیوں کا پریوک کیا اور اس نے ترچنا پلی پر دباؤ کم کرنے کے لیے ارکاٹ کے کلے کو گھیر لیا اسی سمیت تنجور کے سینہ پتی نے دھوکے سے چندہ صاحب کی ہتیا کر دی اور تب ترچنا پلی میں فرانسیسیوں نے آکھمن کیا وہ انگریجوں سے پراست ہوئے اسی سمیت فرانسیسی سرگار دورہ ڈوپلے کو واپس بلائے لیا گیا اور گوڈہیو کو پانڈیچری کا اگلا گورنر بنا کر بھارت بھیج دیا گوڈہیو کے پریاسوں سے انگریج کمپنی کے ساتھ 1754 میں پانڈیچری کی سندھی ہوئی پانڈیچری کی سندھی ہوئی جس کے تحت دونوں پکشوں میں ویدھ یورام سہمت ہوئے کونسی سندھی تھی پانڈیچری کی سندھی اس سندھی کے پرنام شروع دونوں کمپنیوں کو اپنے اپنے چھتر واپس مل گئے انگریجوں کے سمرتھک محمد علی کو کرناٹا کا نواب بنایا گیا اس سندھی میں دونوں کمپنیوں نے بھارتی نریشوں کے جھگڑے کو استقشب نہ کرنے کا وعدہ گیا کیا ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کرناٹا کا تریتی یو دے ٹھیک ہے دیکھیں تریتی یو دے جو کی 1758 سے 1763 کے بیچ لگیا تھا تینوں یو دے آپ کو ڈیٹھ یادے پہلا 46 سے 48 کے بیچ لگیا تھا دوسرا جو تھا آپ کا 49 سے جو ہے دوسرا جو تھا 49 سے آپ کا 54 تک لگیا تھا پھر 4 سال کا گیپ ہوا اور پھر آپ کا 58 سے 63 کے بیچ میں لگا گیا ہے یعنی پہلا جو تھا وہ آپ کا 46 سے 49 دو سال دوسرا جو تھا آپ کا 49 سے 54 جو لبک پانچ سال اور یہ والا 58 سے 63 لبک پانچ سال ٹھیک ہے تریتی کرناٹا یو دے 1756 میں آسٹریہ تتھا انگلینڈ کے بیچ پرشا میں شروع ہوا دیکھیں مطلب کی یہ تھا کی ویدیس میں تو شروع ہو چکا تھا یو دے لیکن بر بھارت میں یہ 1758 میں سٹارٹ ہوا تریتی کرناٹا یو دے کی بات کریں 1756 میں آسٹریہ تتھا انگلینڈ کے بیچ پرشا میں شروع ہوئے سبت ورشی یدھ کا ہی گوستار تھا سبت ورشی یدھ کا ہی گوستار تھا یوروپ میں فرانس آسٹریہ تتھا انگلینڈ پرشا کو سمرتن دے رہے تھے ٹھیک یا دکھئے گا فرانس یوروپ میں فرانس آسٹریہ تتھا انگلینڈ جو تھے وہ پرشا کو سمرتن دے رہے تھے جس کا پرتکشہ پرباب بھارت میں اپستی دونوں شکتیوں کے سمبندوں پر پڑا ترتی کنناٹا یدھ کا تاتکالی فرانس کی سرکار دورہ کاؤنٹی ڈی لالی یا دکھئے گا کاؤنٹ ڈی لالی کو بھارت کے سمپونڈ فرانسیزی چھیتر کے سینک ادھیکاروں کو پردان کیا جانا تھا سترہ سوٹھاون میں لالی نے فورٹ سینڈ ڈیویڈ پر نینترن ستھاپت کر لیا حالانکہ تنجور پر ادھیکار کرنے میں وہ سفل رہا لالی نے یدھ میں اپنی ستھی مجبوط کرنے کے لیے بوسی کو ہیدر آباد سے واپس بھولا لیا جو کالانتر میں اس کی ایک رنیتک بھول ثابت ہوئی دوسی طرف انگریجی نو سینہ نے ایڈمیرل پوکاک کے نترت میں فرانسیزی بیڑے کو تین بار مات دی اور اسی سمیہ کلائیو اور واتسن نے چندر نگر کو اپنے ادھیکار میں لے لیا سترہ سو ساٹھ میں انگریجی سینہ نائک سر آئرکوٹ کے نترت میں وانڈی واش کا یدھ یا دکھئے گا وانڈی واش کا یدھ جو کہ 22 جنوری 1760 میں ہوا جس میں فرانسیزیوں کی ہاروی انگریجیوں نے بوسی کو قیاد کر لیا اور 1761 پوانڈیچری پر اپنا نیانتر ستھاپیت کرنے کے بعد ماہ و جنجی پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا ترتی کا ناٹک یدھ کا اندھ 1760 میں پیریس کی سندھی سے ہوا آپ تینوں سندھی یاد ہے کہ پہلے ایکس پلا چالک تھی جو اس کی وہ سندھی تھی دوسری جو سندھی تھی وہ آپ کی پوانڈیچری کی سندھی تھی اور تیسری جو سندھی تھی وہ آپ کی پیریس کی سندھی ہو گئے ٹھیک ہے تو اس کو دھیان سے دیکھئے گا آپ یاد کر کے ٹھیک ہے اور اس سندھی کے سرطوں کے انسوار انگریجیوں نے فرانسیزیوں کی بھارت میں وجیت ساری فیکٹریوں لٹا دی کیا کیا گیا کہ انگریجیوں نے فرانسیزیوں کی بھارت میں وجیت ساری فیکٹریوں لٹا دی اب وہ فرانسیسی اپنی فیکٹریوں کو کلے بندی نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی وہاں سینک رکھ سکتے تھے اب فیکٹرییاں کیول ویاپار کندروں کے روپ میں کارے کر سکتے تھے ٹھیک ہے ترتی کا ناٹک یدھ پونتے ہیں نرنائک تھا اب فرانسیسی بھارت میں ایک سوطندر شکتی کے روپ میں سماپ ہو چکے تھے پہریس سندھی کے بعد فرانسیسیوں نے بھارت میں اپنے راج وستار کے ویچار چھوڑ دیا اور اپنا سارا دھیان ویاپار پر کندر کیا پہریس کی سندھی نے بھارت میں فرانسیسی سامراج کی ڈوپلے دوار رکھی گئی مجبوط نیو کو اکھاڑ پھے گا لگبک بیس ورش کی اوڑھی تک چلنے والے کرناٹک یدھ کے بعد فرانسیسیوں کی ہار سی ایس پشت کر دیا کہ بھارت میں آگامی سروی سروان انگریج ہی ہوں گے انگریجوں کی سفلتا اور فرانسیسیوں کی ایک سفلتا کا کارنا کیا تھا اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں پھر دیکھیں فرنچ اپنی جہاں راجکی سندکشن اور سازگی سہیتہ پر نیروڑ تھی وہیں بریٹش کمپنی ایک گیار سرکاری سنسطان تھی وہ بریٹش سرکار کے نیندر سے مکت تھی فرنچ کمپنی ایک آرثک استحتی بریٹش کمپنی کے اترلہ میں کمجور تھی بریٹش کمپنی کے پاس ویاپار کرنے کے لیے مد بھارت بنگال بمبائی اور مدراز تھا وہی فرنچ کمپنی کیول دکشن بھارت تک چھتر تک ہی سی میں تھی ٹھیک ہے پرنامتہ آرثک استحتی مجبوت ہونے کے کارنہ ہی انگریج اپنے یدھ کے بہار کو اٹھا سکے انگریجوں کا سینک سنگٹھن فرانسیسیوں کی تلنا میں سریشت تھا ٹھیک ہے فرانسیسی کمپنیوں کے ادھیکاریوں میں دوردرسیتہ کا ابحاؤ رہا جیسے آپ کا ڈپلے کی واپسی بڑھونوں میں راجنیتک دوردرسیتہ کا ابحاؤ اور لالی کی اتی آکرمکتہ جیسے کارک پتن کے کانہ بنے بنگال میں چندر نگر کے فرانسیسی ادھیکاریوں نے نواب سجاؤ سراجو دولہ کا ساتھ نہیں دیا ٹھیک ہے اس سے بنگال میں انگریج اپنا ادھپت اسطح پت کر سکے نشکرشی کہا جا سکتا ہے کہ آنگل فرانسیسی یدھوں میں فرانسیسی پراجے میں آرثک راجنیتی کو سامرے سبھی پکشوں کی بھومی کر رہی فرانسیسیوں کی طلعہ میں انگریج کے یہ سبھی پکش مجبوط سابق ہوئے دیکھیں یہاں پر آپ کا کرناٹک والا یدھ ختم ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اگر پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور یہ جو انگریجی جو ویجہ ہے بھارت میں یہ کنٹینیو چلتے رہے گی جب تک کہ آپ کی آدھونی بھارت کمپلیٹ نہیں ہو جاتا اس سے پہلے اگر آپ پہلی بار میں یہ ویڈیو پہایا ہیں تو میں نے دو تین ویڈیو ڈالے ہوئے ہیں اٹھارہ ست تاؤن کی کرانتی ہو گئی یا جو ہے آپ کا یوروپی کمپنیوں کا آگمن یہ سب ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک